مزکر کسان بھائیو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں بہت بڑیہ ہوں گے کسان بھائیو آج کے اسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے پینتالیس سے پچاس دن پر آلو کی دیکھ فال کس پرکار سے کرنے چاہیے کون کونسی دوائیوں کا استعمال کرنے چاہیے کونسی خادوں کا پریوک کرنا چاہیے جس سے ہمیں آلو کی پیداوار بمپر مل سکیں اور جن کسان بھائیو کی فصلیں صحیح سے نئی چل رہی ہیں پودھے پیلے ہو رہے ہیں یا کوئی انی بیماری آ رہی ہے تو ان کے لیے بھی ویڈیو بہت زیادہ خاص ہونے والا اور جن کسان بھائیو کی فصلیں سوست ہیں تو وہ کسان بھائیو اپنی فصل میں کیا ڈال سکتے ہیں یہ ان کے لیے بھی بہت زیادہ مہتبور ہونے والا کسان بھائیو ویڈیو ہم پوری جان کر دی جائے گی کہ پیتالیس دن سے پچاس دن کی فصل پر ہمیں کون کون سے پروڈکٹ لگانے چاہیے کون کون سے دبائیو کو استعمال کرنا چاہیے جس سے ہمیں آلو کی پیداوار بمبر مل سکے اور آلو کا سائز بھی صحیح سے ہو سکے کسان بھائیو تو آپ پیڈیو پر انتق بنے رہیے اور جو کسان بھائی چینل پر پہلی بار آئیں ان سے ریوکیسٹے کی چینل کو سسکائب پر لیں اور پاس والی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پرابت ہو کسان بھائیو آلو کی جو فسل ہوتی ہے تو لگ بھائی 45 سے 50 دن تک وہ پوری طریقے سے گروت کرتی ہے جڑوں کا بکاس کرتی ہے کندوں کا بکاس کرتی ہے اور پوری طریقے سے اپنی جو جوانی کے بستہ کہہ سکتے ہیں بھرپورا بستہ میں آ جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہمیں اس میں کاریے کرنے ہوتے ہیں وہ آلو کو فرانے کے لیے ہوتے ہیں اور فسل میں کوئی بیماری نہ آئے اس کے لیے کرنے ہوتے ہیں کیونکہ گروت تو اس کی پوری لگ بھائی 50 دن میں خوچ چکی ہوتی ہے اور جن کسان بھائیو کی فسلیں ابھی تک بھی کمزور ہیں صحیح سے نئی چل رہی ہیں پیلی پڑ رہی ہیں تنے پتلے ہیں پیلے جو ہیں وہ ہلکے ہیں اور فسل لگ بھائی 50 دن کے آس پاس کی ہو چکی ہے تو ان کسان بھائیو کو سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ آپ کو لینا ہے کیلسیم نائٹریٹ پلس بورون جس کے اندر آتی ہو 25 کلوگرام پرتیکڑ آپ کو یہ لینا ہے اور 45 کلوگرام آپ کو لینا ہے یوریا ان دونوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد جس دن آپ سچائی کریں اس دن آپ اسے پانی میں گھول دیں ارتھا جہاں سے آپ پانی چلاتے ہیں وہاں اسے ڈالتے رہیں اور یہ دھیرے دھیرے گھول کر پودھوں کی جڑوں میں نالیوں کے دورہ جاتا رہے گا اس سے آپ کی فسل ہے لگ بھائی 5 سے 6 دن کے اندر اندر بہت اچھے سے فٹاب کرے گی پودھیں موٹے ہو جائیں گے تنیں مجبوت ہو جائیں گے اور جڑوں کا بکاس بھی زیادہ ہو جائے گا گسن بھائی ہو کیونکہ جتنا زیادہ جڑوں کا بکاس ہوتا ہے اتنا ہی کندوں کا زیادہ بکاس ہوتا ہے اتنا ہی فسل کو بھوجن زیادہ مل پاتا گسن بھائی ہو اور جن گسن بھائی ہوگی فسلیں صحیح سلامت ہیں اچھے گروت کری ہے بیل پوری ہے بھرپور ہے تو وہ گسن بھائی اپنی فسلوں میں کیلسیم نائٹریٹ ڈال سکتے ہیں لیکن یوریا کو نہیں ڈالیں یوریا آپ روک دیں کیونکہ آپ کی فسل کے حساب سے جو آپ کی فسل اچھی ہے اس کے حساب سے کیلسیم نائٹریٹ کے اندر یوریا پندرے پرسنٹ پا جاتا گسن بھائی ہو تو آپ پہلا کام یہ کریں گسن بھائی ہو اب آپ کو اسپریے میں کیا کیا لگانا ہے جو فسل کی پیداوار کو بڑھائیں تو اس کے لئے کی سنوائی آپ کو لینا ہے جی بھائی اگرو کمپنی کا آتا ہے فینٹی کیم اس کے اندر جیدی ہم ٹیکنیکل کی بات کریں تو بین ایکسل پلس مین کو جیب ہوتا ہے اور یہ ایک فنگی سائیڈ ہوتا ہے جو ہماری فسلوں میں بیماری ہوتی ہے انہیں بھی روکتا ہے اور جو آنے والی بیماری ہے جیسے جھلسہ بغیرہ آتا ہے اسے بھی روکتا ہے دوسرا ہمیں اس میں یہ ایک ٹونک ہے یہ ہم پی جی آر بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ آپ کا پلانٹ گروہ ریگولیٹری بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ پودھو کے اندر ایسا کام کرتا ہے جو ابھی تک کوئی ٹونک مارکٹ کے اندر نہیں بنایا کچھ ٹونک بنے جو گروہ ہوتی کرتے ہیں کچھ ٹونک بنے جو گروہ ہوتی کرتے ہیں لیکن یہ دونوں کام کرتا ہے جیسے ہم اسے آلو پر لگا دیتے ہیں تو جو ہمارا آلو کا سائز بنتا ہے جیسے چھوٹا آلو ہمارا ہے تو وہ موٹا ہو جاتا ہے جو زیادہ موٹا ہو رہا ہے بمپر ہو رہا ہے جو آلو بیکار ہونے کی استطیم ہوتا ہے اسے یہ روک دیتی ہے تو شیپٹان ہمارے آلو کے اندر بہت اچھا کارے کرتی ہے اس کی ادھی ہم ڈوش کی بات کریں تو دو سو پچاس ہمیں لینا ہے اور جو پھینٹکے میں آپ کو تین سو پچاس گرام پرتی اکر لینا ہے تیسرا جو پیروڈکٹس میں آپ کو لینا ہے یہ لینا ہے آپ کو ڈوش کی بات کریں تو ایک کلو گرام پرتی اکر کے ساب سے آپ کو لینا ہے اور چوتھا آئیتم آپ کو لینا ہے کیٹنا سکتے کیونکہ ہمیں فصل کی خدا ہی دیری سے کرنی ہے تو کوئی ہمارے فصل کے اندر کیر بغیرہ نہ لگے آپ کیٹنا سکتے روپ میں آپ لے سکتے ہیں امیڈا کلو پرائیڈ یہ آپ کو سو گرام پرتی اکر کے ساب سے لینے کی سانوائی ہو پانچمہ آئیت اب آپ اس میں اسٹیکر لے سکتے ہیں یادی آپ اچھا کرے تو لے سکتے ہیں ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اسٹیکر سے بہت زیادہ فارد ہوتا جو ہماری دوائیہ ہوتی ہیں اچھے سے چپک جاتے ہیں بودھوپر اور زیادہ سمجھ تک کام کرتے ہیں یہ سانوائی ہو تو یہ جو پیروڈکٹ ہم اپنی فصل میں لگائیں گے یہ ہماری فصل میں بہت اچھا کام کریں گے تو اس کا گھول تیار کرتے سمجھ آپ کو ایک بات کبھی سے دھنکنا جو آپ نے NPK 0-34 لیا ہے اس کا گھول آپ کو بلکل الگ بنانا ہے دوسری والٹی میں اور جو آپ کی فینٹی گیم ہے سیفٹان ہے اور ای میڈا کلو پرائیڈ ہے یہ آپ کو ایک والٹی میں گھول لینا ہے اور جب آپ اپنی کھیت میں اسپریے کریں تو ایک لٹر آپ اس میں سے ڈال سکتے ہیں اور ایک لٹر آپ دوسری والٹی میں سے ڈال سکتے ہیں آپ ٹنکی میں ملا سکتے ہیں اسے لیکن آپ اس کا گھول ایک جگہ نہ بنائیں اسپریے لگانے کا صحیح طریقہ آپ کے خیت میں پریاب نمی ہونے چاہیے اور جب آپ اپنے خیت میں اسپریے کریں تو ساپ پانی کا استعمال کریں اور اسپریے کرنے کا صحیح سمیں لگ بھگ دن میں آپ دو پہر بارہ بجے کے بعد اور تین بجے تک اسپریے ضرور کر دیں تاکہ پودھوں کو تھوڑی دھوپ بھی لگ جائے جس سے ہماری دوائی صحیح سے سوک جائے یہ دیکھ سر میں آپ اسپرکار سے اپنے خیت میں اسپریے کرتے ہیں تو آپ کے جو پیداوار ایک دم بمپر ہونے والی ہے آلو کا سائز ایک دم مست ہونے والا تو آپ اسپرکار سے اپنی فصل میں اسپریے کر سکتے ہیں 45-45 دن کے بعد اور اپنی فصل سے ایک بمپر ہونے والا لے سکتے ہیں یہ دیکھ سنوئی ہے میرے دوارہ دیکھے جانے آپ کو اچھے لگی ہو اور ویڈیو پسند آہ ہو تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور چینل کو ضرور سسکرائب کریں تھنکس فور آچنگ مائی ویڈیو